جنرل الیکشن کئی سیاستداروں کے لیے ڈراؤنا خواب ثابت جہاں گیتری جیرمن اس حکام پاکستان پارٹی کے عہدے سے مصطفی سیاست سے ہمیشہ کے لیے کنارہ کشی کا اعلان ادھر سراج الحق نے دھی جماعت اسلامی کی امارت سے صیفہ دے دیا ترجمان میں کہنا ہے کہ نئے امیر کا انتخاب 31 ماش تک مکمل کر لیا جائے گا پنجاب اور وفاق میں حکومت سازی کا معاملہ نون لیگ پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں کے معاپین اتحاد زیادہ سیٹو والی پارٹی کا وزرعاصم تین سال کے لیے ہوگا دوسرے مرحلے میں دو سال کے لیے دوسری پارٹی کا وزرعاصم ہوگا مرکز کے لیے پاور شیئرنگ کا دو نکاتی فارمولا تیار پیپلز پارٹی نے بطور وزیعالہ پنجاب مریم نواز کی حیمات کی اقیم بیہانی کرا دی کون کرے گا پنجاب پر حکمرانی سیاسی جوڑ توڑ ملاقاتیں جاری ازاد امیدوار اہم مہرہ نون لیگ کی سب سے زیادہ سیٹے پیپلز پارٹی اور کاف لیگ بھی اہم قدار ادا کر سکتی ہے بہاوہ لغن سے نو منتخب ایم پی اے محمد سحیل خان کی صدر مسلم لیگ نون سے ملاقات شہباز شریف نے محمد سحیل خان کی نون لیگ میں شمولیت کو سراہا دوسرے ازاد امیدوار بھی اپنا اپنا انتخاب کرنے لگے کچھ نے شمولیت کا اعلان کیا تو کچھ کی مشابرت جاری ہے مختلف سیاسی جماعتوں کی طرف سے ازاد امیدوار اس روابط کے دعوی نو میں جیسے واقعہ دہرانے کی کوشش کی گئی تو سخت ردی عمل ہوگا جنگران بزیالہ پنجاب محسن اکوی نے خبردار کر دیا کہتے ہیں ہم نہیں چاہتے ایسے واقعات ہوں نمتنے کی بھرپور پریکٹس ہے الیکشن کمیشن پروسیس پر شکایات کے لیے قانونی حق اسے اعمال کیا جائے عوام کو بتانا چاہتا ہوں گمراہ کرنے وانوں سے بچے ملک پہ حالیہ انتخابات دو حلکوں کے نتائج روک دیے گئے الیکشن کمیشن نے این اے ستافسی خوشاب کے حتمی نتائج روک دیے بی پی دو سو انافسی لیا کے بھی حتمی نتائج جاری نہیں کیے گئے نتائج تبدیل کرنے کے لیے مبینہ دباؤ ڈالنے کا معاملہ دیپٹی کمیشنر لیا خالد پرویز نے الزامات مسترد کر دیئے کہا کسی قسم کا دباؤ نہیں ڈالا گیا نتائج تبدیل کرنے کی خبر بے بنیاد ہے غیر ضروری بحث سے گریز کیا جائے میں خالد پرویز ڈیپٹی کمیشنر لیا آپ سے مخاطب ہوں کل سے ایک میرے حوالے سے بحث چل رہی ہے کہ انتہابات میں میرے اوپر کسی قسم کا کوئی پریشر تھا نتائج کو تبدیل کرنے کے حوالے سے جب سے یہ الیکشن کا پروسس شروع ہوا اور ہمیں بطور ڈی آر اور ذمہ داریاں دی گئی ہمیں ہدایہ تھی کہ ہم نے اس پروسس کو انتہائی فیر اور میرٹ بیس بنانا ہے سرگوزہ کی پانچ قومی اور دس تبائی سیمنی افر نتائج مکمل ریٹرننگ آفیسز کی طرف سے فارم سنتال اس ٹیسٹرک الیکشن کمیشن کو محصول الیکشن کمیشن کے طرف سے نوٹیفکیشن جال کیا جائے گا روحی کی خبر پر حاصل پھو انتظام یا انیکشن الیکشن کی تشہیری مواد کی سفائی کا آغاز چیف آفیسر بلدیا کا کہنا ہے کہ شہر کی خوبصورتی مان پڑھ رہی ہے بازارو اور گلی محلوں سے پینا فلیکسز اتاننے تک آپریشن جاری رہے گا رحیم یار خان میں انتخابی سوان کی واپسی کا مرحلہ ریٹرننگ آفیسر کے دفتر سے سوان بہاول پر بھجوایا جا رہا ہے بیلد باکس بیلد کاؤنٹرس میں دیگر سوان شامل اس موقع پر سیکیورٹی کے فول پروف انتظامہ ایسا خیل میں شہر پسند اناثر کا ایک اور بار ناکام دہشت گردوں کی سرحدی چیک پوست پر پارنگ پولیس کی بھرپور جوابی کاروائی حمدہ ناکام بنانے پر نکران وزیالہ کا جوانوں کو خراج ہے تحسین کہا پنزاب کے بہادر سبوتوں پر ناظ ہے ڈی پیو میعوالی اور پولیس جوانوں کو سلام پیش کرتا ہوں آرپیوسر گودر شارک کمال صدیقی کی دہشت گردوں کا حمدہ ناکام بنانے والے جوانوں سے ملاقات نقد انعامات اور تاریف سرٹیفیکر تحسین کیے دوسرے طرف آرپیوسر آفس سے ہم نے کی ویڈیو جارے کر دی گئی ملتان میں ایڈیشنل آئی جی جنوبی پنجاب کامران خان کے جانب سے آردل رون کا انعقاد کیا جنوبی پنجاب کے مرازمین کی اپیلوں کو ویڈیو لنک کے ذریعے سنا جنوبی پنجاب کے چومیس منازمین کی محکمانہ اپیلوں پر احکامات چاری ملتان کے نیجی ہسپتال میں ای سی کمپریسے پھٹ گیا دو افراغ زخمی ٹی بی انداد کیلئے نشتر ہسپتال میں منتقل پولیس موقع پر پہنچ گئی کاروائی شروع کر دی واقعہ سید ہسپتال بلا تاباف میں پیش آیا موز سمیت تبدیلی کے باوجود نمونیا کا خطرہ ٹل سکا گزشتہ ہفتے بہاول پر میں نمونیا سے چار بچے دھم توڑ گئے رواسال وکٹوریا اسپتال میں جہاں بہت بچوں کی تعداد انتیس ہو گئی سرسادہ کبازی اسپتال میں چھے بچوں نے جان کبازی ہاری رواسال نمونیا سے متاثرہ بچوں کی تعداد آٹھ سو سے تجاوز کر گئی ملتان میں کھانے پینے میں بے احتیاطی یا علوزہ پانی شہری آلیا میں گیسٹروں کا مرض آؤٹ اوف کنٹرول چوب اس گھنٹے میں مختلف ذرکاری اسپتالوں میں ایک سو پچپن مریض ریپورٹ ہمارے منزل پولیو فری پاکستان ملتان میں چھے بیس فیوری سے تین انزل پولیو مہم کا آغاز دس لاکھ تیس سزار سزار بچوں کو پرپلا جائیں گے پین تیس سو سزار ببال جی میں تشکیل ٹیپنی کمیشنرز کی زیرے سزار تجلاس میں انزلامات بہت میں شکل دیتی گئی پنزاب ہائیوے ڈیپارٹمنٹ ملتان کی مبینہ نا اہلی ترقیاتی منصوبوں کی بروقت تتمیل کے دعوے ہوا ناظر آباد پلائی اوور پر جاری تعمیراتی کام سست روی کا شکار راہگیروں کو مشکلات کا سامنا ٹرافک جام مامون ٹھیکی دار مٹی ڈال کر غائے پل کے اطراف دکانداروں کا کاروبار بند تعمیراتی کام جلد مکمل کرنے کا مطالبہ کر دیا گیا ملتان میں موسیٰ پاک شہید چوپنگ سینٹر کی تعمیر دس سال سے زیرے التواہ خزانے کو کروڑوں روپے کے نبسان کا خبچہ دکانیں گرا کر پلازہ بنایا گیا تھا جہاں دکانیں ملنی تھی دگا جگہ گندگی کے دھیر ہے متاثرین کی دہائی میک کوئی انتظامیہ کی نا اہلی نے شہریوں کی زندگیاں خطرے میں ڈال دی احمد پر شرکیہ کے منیش شہید چوپ میں تاروں کی سہارے کھڑا پول گرنے کا خدشہ بڑے حادثی کا خطرہ ہر وقت ماتھوت شہریوں کا انتظامیہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ مبارک پور کا ریلوے سٹیشن بھود بنگلے کا منظر پیش کرنے لگا سہولیات کا فقدان مصافر مشکلات دو چار سرکاری ٹرینوں میں ریزرویشن کوٹا نہ ہونے کے برابر ریلوے حکام سے سہولیات فراہم کرنے کی اپیر ملتان میاوالی میں سیگنل سسٹم غیر پال حادثات مامود مقرب شہرہوں پر ٹرافک سیگنلز خطہ حالی کا شکار ٹرافک اہلکار تائیونات نہ ہونے سے مسائل مزید بڑھ کر اشارو والے چوپ میں بتر صورت حال چھٹی کے اوقات گھار میں شہری پھنچ جاتے ہیں بجلی چوروں اور نادہ ہندگان کے خلاف آپریشن جاری جزوی پنجاب بھر سے اب تک گیارہ ہزار نو سو تیس بجلی چور دھر لیے گئے دو کروڑ ساٹھ لاکھ یونٹ چوری پر ایک عرب روپے جرمانہ دی جی خان اور راجنپور میں ایک سو بیال استحاد کے بجلی منگتا کی گئی ایک مہمے نادہ ہندگان سے بیاسی کروڑ اٹھاون لاکھ روپے رکبر بسی ملوک میں سعودیہ پلٹ شخص کے ساتھ ہاتھ ہو گیا نو سربازو نے سیکیورٹی آفیسر بن کر تلافشی لی غلام و صفحہ سے چھا لاکھ روپے لوٹ کر فرار ہو گئے پولیس نے مقدمہ درش کر کے کارروائی شروع کر دی محکمہ تعلیم رحیم یار خان کے ذریعے تمام ترقیاتی کام جاری پچتر کا کاری سکول کی مرمد پینٹ پر نیچر کا کام مکمل حکومت میں مجموعی طور پر 32 کروڑ روپے فنڈز جاری کیے تین ماہ کے دوران مرمد کا کام مکمل کیا جائے گا چھٹیوں کے بعد ملتان کے تعلیمی دارے کھل گئے حاضر میں بہتری شورٹ ٹیسٹ بھی لیے جائیں گے کارکردگی کے حساب سے سائنس اور آرٹس کروپ تشکیل دے دیے گئے طلبہ دوستوں سے مل کر خوش نظر آئے لمبی لائنوں اور وقت کے زیاد سے نجات مل گئی شہریوں کو ایک اور سہوزت پر اہم کر دی گئی میکمہ ایک سائزنی ریجسٹریشن کا تارڈ ایپ مطارف کرا دی آنے وال کے شہری گھر بیٹھے ایپ سے اصفادہ کر سکتے ہیں ٹیوبے لگانے سے پہلے زیر زمین پانی کا تجزیہ ضروری میکمہ سرات ملتان کے زیرہ تمام تجزیہ کی سہولت پر اہم کر دی گئی زیر زمین پانی کی گہرائی مقدار اور میار بتایا جاتا ہے بغیر تجزیہ کے بور کرانے سے زمینداروں کو نقصان ہو سکتا ہے میدان آباد ہوں تو اسپتال ویران ہو جاتے ہیں تعلیمی بور ملتان کھیلوں کی سرگرمیوں کے فروغ کے لیے متحارک زلائی سرطہ پر مختلف مقابلے ہوں گے جیتنے والے کھلاڑے کو عالمی سرطہ پر کھیلنے کا موقع ملے گا ہر ایڈیوکیشن دپارٹمنٹ جنوبی پنزاک کی زیر احتمام مقابلے انٹر ڈسٹرک مقابلوں میں چوبیس کالیجز کے طلبہ شریعت ڈسٹرک اور ڈیویجنل سرطہ پر جیتنے والے صوبائی سرطہ پر مضمون عویسی کے مقابلوں میں شرک ہوں گے ایس پی کینٹ ڈیویجن ملتان اور سلام زاہد کے ریٹائر افتروں سے ملاقات میں حکمانہ خدمات کو صراحہ نیک نمان ناؤں کا اظہار ایس پی نے گلدستے اور تحائف پیش تھی ملتان اے رپورٹ پر ڈیوٹی پورٹر کی امانداری بیمثال سی ٹی او سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے جیولری باکس مسافر کے حوالے کیا یاسر کو جیولری باکس عالمی بریفنگ ایریا سے سوائق بچے ملا مسافروں نے پورٹر کی امانداری کی تاریس کی ومن چنبر اف کومیس ملتان کے زیر اتمام بلو فیر کا دوسرا روز مختلف کاروبار سے وابستہ خواتین کی شرکت انرمن خواتین نے ہاتھ سے تیار کردہ اشیاء کے سٹال سجائے سنسر بورٹ میں پنجاب فلم جیوے سونیا جی پاس کر دی فلم کی اکس بندی لندن میں کی گئی فلم سونہ فروری کو سنیما گھروں کی زیند بنے گی عمران عباس اور بھارتی آنکارہ سیمی چاہل نے مرکزی کے دار ادا کیا موسیقی